ہیلو فرینڈز آج آپ کو بتانے جارہی ہوں میں دودھ کا شربت جو ہم لوگ محرم میں بناتے ہیں اور بہت ہی اچھا بنتا ہے آپ ایسے دودھ کا شربت بنائیں گے تو اتنا اچھا اور اتنا مزیتار نہیں لگتا ہے محرم کے دنوں میں جب ہم بناتے ہیں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے اور اس کے لئے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے ہیں اور میں بناتی ہی چل رہی ہوں آپ کو اس کے لئے ہمیں دو گلاس کے قریب ہم نے دودھ لیا ہے دو گلاس ہم نے دودھ لے لیا ہے اب اس میں یہ ہم چینی ڈالیں گے چینی پیسی ہوئی چینی ہے دو سے تین چمچ میں نے اپی ایسے انداز سے ڈال دیا ہے اور اچھے سے ہم اس کو خوب مکس کر لیں گے اب اسی میں تھوڑی سی یہ میں نے سفید الائچی چارلی تھی اس کو بھی کوٹ لیا ہے اور تھوڑا سا نادیل قدوگس کیا ہے اور میوا جو تھی ساری کاجو بادام ہیں اکھروٹ ہیں ان سب کو میں نے تھوڑا سا دردرہ کر کے پیس لیا ہے تو وہ بھی میں اس میں ایٹ کر دیتی ہوں اور جب تک ہماری چینی گھل نہیں جاتی جب تک ہم اس کو کیونکہ پیسی ہوئی ہے تو بہت جلدی ہی گھل جائے گی اب اس میں ہی میں تھوڑا سا کیونڈا ڈالوں گی میں نے کیونڈا ایٹ کر دیا ہے اب اس میں ہم پانی ڈالیں گے چینی میری گھل گئی ہے اب اس میں ہم پانی ڈال دیں گے آپ کو جب میں نے ڈالیں ہیں دو سے تین گلاس کے قریب پانی ڈال دیں دو گلاس دودھ ہے تو تین گلاس میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے اور اچھے سے ہم اس کو خوب مکس کر دیں گے بس شربت میرا بن کر تیار ہے اب ہم اس کو گلاس میں لوٹ دیں گے اس کے بعد تھوڑے سے کاجو بداخل داما اور کشمش وغیرہ جو بھی تھے میں نے ناریل قدوگس کر کے جو رکھا تھوڑا سر رکھ لیا تھا اوپر سے ڈالنے کے لیے تو اس میں ہم اوپر سے ڈال دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں نے تھوڑے سے سویٹر بغیرہ بچوں کے بینے ہیں وہ بھی آپ کو ویڈیو کو دکھاؤں گی اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی اور آپ لوگ بتائیے گا کہ کیسے لگیں دیکھیں دوستو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کیونکہ میں نے یہ بنایا ہویا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کی سویٹر بنایا ہے میں نے بیٹی ہے چھوٹی سی اور اس کی لیے بنایا ہے تو میں نے کیا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں اور کیسے لگیں یہ ضرور آپ کمنٹ شکشن میں بتائیے گا اور اگر میرے چینل کا سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب بھی پریس کر دیجئے گا اور کیونکہ دیکھیں یہ میں نے بنایا ہے ایک سال کے تک بچے کے آ جائے گا یہ میں نے کولر ڈالا ہے یہاں میں نے نگ لگا دی ہیں یہ میں نے جالی ڈال کے اس میں کنگورا بھی بنایا ہوا ہے اور آسین میں بھی میں نے اس طریقے سے کنگورا بنایا ہے اور اس کا بیک بھی میں نے اس طریقے سے بنایا ہے چپپٹ کا کنگورا بنیاد ہو کر دیا جبکا ماں میں نے یہ بنیاد ہو دیکھیں دوسرا سویٹر میں نے یہ بنایا ہے اور گرین اینڈ ویٹ کا کار میں کار میںیسے ڈالا ہوا ہے اس میں میں نے یہ کیا ہے اس طریقے سے یہ 4 ڈلٹے 3 ڈٹے اور اور 3 ڈکیں پہلے میں نے پیدا سا 훗 اور یہاں سے میں نے سارے پھندے کو ایک کر کے اور یہ اس کو پورا بندیا ہے سارے آس تینوں اس کو سب کو ایک کر کے سب بندیا ہے اور یہاں پر میں نے اس میں بھی میں نے نگ لگایا ہوئے ہیں ابھی بس چٹ پٹ کے بٹن اس میں لگنا باقی رہ گئے ہیں وہ بھی میں اس میں لگا دوں گی ابھی اور اس کا بیک بھی آپ کو یہاں میں نے دیکھی تھوڑا سا قریشہ کا کام کر دیا ہے تھوڑا سا گلے پہ یہ پیچھے سے بیک بھی اس کی ایسی آتی ہے تیسرا سوٹر دیکھیں میں نے اس طریقے سے لیا یعنی کی پیچ دارک پیچ کلر ہے اور یہ بیک کا کامنیشن میں نے ڈالا ہوئے ہیں اور اس میں بھی میں نے کولر بنایا ہے نیچے سے یہ جو ہے پوریشیا کا بنایا ہے یہاں تک میں نے پوریشیا کا کیا ہے یہاں پھر بورڈر لیا ہے یہاں تھوڑا یہ دکھی رہا ہوگا اپنے پٹی پٹی میں نے ڈالی ہوئی ہے یہاں سے پھر میں نے پلین لے لیا ہے اور یہاں میں نے دو بلیک کلر کے بٹن لگا دی ہیں مڈے ہوئے بٹن ہے یہ اور اندر سے میں چٹ پٹ کے بٹن لگا ہوں گی اس میں بھی آستی میں اس کی ویسے ہی ہے جیسے میں نے یہاں پہ بنایا ہے ویسے ہی ہے بلکل اور اس کا بیک بھی ویسے ہی ہے چوتھا میں نے جو بنایا ہے یہ پوریشیا سے ہے اس کا میں نے ٹوپی بھی بنایا ہے توپی بھی میں نے کوریشیا سے بنایا ہے اور اس میں تھوڑا سا یہ پھول بھی بنا دیا ہے اور یہ پورا کوریشیا کا کام ہے اس میں یہ آستین ہے بیک ہے پورا پھول کوریشیا ہے یہ بس اس سے یہ ہوتا ہے یہ شو کے لیے تو اچھا ہوتا ہے اچھا لگتا ہے کسی بھی آپ سوائٹر کے اوپر ڈال دیجئے تب تو ٹھیک ہے ورنہ ٹھن تو اس سے نہیں رکھتی ہے پر اچھا لگتا ہے بہت خوبصورت لگتا ہے آپ دیکھیں دیکھیں اور کومیشن آپ کو کیسا لگا سوائٹروں کا اور کس طریقے سے اچھے لگے یا نہیں لگے آپ ضرور بٹائیے مجھے اس میں سب چیز میں نے کچ کے بٹن ہی لگا بٹن مطلب کچ بنا دیئے تو اس لئے اس میں چپوٹ کے بٹن لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں بٹن لگا دیئے تین اور آگے سے یہ اتنا کھلا رہن دیا ہے میں نے یہاں بجدت حتی ہے یہاں بہت خوبصوط برگا تو ٹھیک ہے مسئلہ